پنجابی شیر نو جدو گورا شہید کر لیندہ ہے تے اس ویڑے او دے جنازے دینا رڑنڈے لوگاں واسطے شرط رکھتا ہے اور شرط اے ہے کہ تسی دو روپے ادا کرو گے اور اس تو بات تسی جنازے دے وچ شرکت کر سکتے ہو کی تسی یقین کرو گے پنجابیو کہ اس جنازے دے وچ کتنے لوگاں شرکت کیتی جناب اس جنازے دے وچ لوگ تقریباً کستارہ تو اٹھارہ ہزار لوگ اس جنازے دے وچ رلت کیتی سی اور ایک گل ہے اٹھارہ سو ستتر دی سو میں گل کر رہی ہیں ہاں نظام لوہار پنجاب دا فخر پنجاب دا سورما جیدے تھے ہمیشہ ہر پنجاب بھی فخر کردہ رہے گا نظام لوہار دیا ہی تو انہوں کہانی سنانے نظام لوہار اٹھارہ سو پینتی دے وچ ترنتارہ پٹی ڈسڈے گمبر سروس ویڑے دا اُتھے پیدا ہوتے ہیں اور جیدے پیدا ہوئے وہ ایک غریب گرانا سی جی میں کوئنا دے نام تو زیر ہوندہ ہے کہ وہ لوہاران دا منڈا سی لیکن لوہاران دا منڈا پورے پنجاب دے چودریان واسطے فخر بن کے پورے پنجاب دے مزدوران واسطے آج بھی ایک فخر دی صورت زندہ ہے نظام لوہار نو شروع تو ہی گورے تو نفرت سی اور گورے تو نفرت کیوں ہوندی ہے اے بھی ایک سوچن اور ویکھن دا کام بچے دا اگر اسی دیکھئے تو سن پتا چل دا ہے کہ اس ویڑے دے معاشرتی حالات کی سن اس ویڑے دے پولیٹیکلی حالات کی سن اور گورے دے جبر کی سی ایک سکول پڑھنانا بنڈا اس سکول دے نال نال اپنے گھر دے اندر ایک تیہ خانے دے ویچ اسلا خانہ بناندہ ہے اور اسلا بنانا شروع کردن دا ہے اور کس دے خلاف بناندہ ہے گورے دے خلاف بناندہ ہے اے تو پتا لگ دا ہے کہ اس ویڑے دے جڑے حالات سن یا سوچن سن اکی ہے ایک دن گورہ تیہ خانے دے ویچھاپا ماردہ ہے اور پولیس پکڑ لیندی ہے نظام لوار نظام لوار تھانچ بند رہندہ ہے اس دو بعد نظام لوار ازاد ہو جاندہ ہے چھٹدہ ہے بیر آندہ ہے بیر آکے جدو دیکھدہ ہے تو وہی حالات ہیں کوئی چینج نہیں آیا کسانہ تو وہی ظلم ہیں انہوں بیاننا زیادہ پیسے لے جا رہے ہیں بیاننے دی مرد دے وچ اور ظلم تے اور جڑے پجاب دیاں آرتہ ہیں وہ گورے دی پولیس دو وہ بھی محفوظ نہیں ای سیچوشن جدو نظام لوار دیکھدہ ہے تو وہ پھر گورے دینار لڑن دا فیصلہ کردہ ہے اور پھر صحیح لڑکے دیکھاندہ ہے نظام لوار نظام لوار گھر تو بیر رہنا شروع کردن دا ہے کیونکہ گھر دے اندر اس نے پتا ہے کہ میں نے کسی بھی ٹائم گورے دی پولیس پکڑ لے گی ایک دن گورے دی پولیس کیپٹن کوھل دی سر براہی دے وچ انہ دے گھر دے وچ چھاپا مار دی ہے نظام لوار دے نہیں ملدہ لیکن وہ دی ماں اور بین ہون دی ہے کیپٹن کوھل بگیرتی دیاں ساریاں حدہ پار کردہ آیا نظام لوار دی بین دی عزت تار تار کردہ ہے اور یہ سارا کچھ دیکھ دے نظام لوار دی ماں پرداشت نہیں کر سکتی کچھیں بھی شواید ملدے ہیں انسان وہ یہ ثبوت بھی ملدے ہیں کہ کیپٹن کوھل اور وہ دے نال دے ساتھ تھی وہ دے ماں تے تشدد کردہ ہیں اور وہ اس ویڑے مر جاندی ہیں جدو سارے کچھ سورت آل دا نظام لوار دا پتا چلدہ ہے تو وہ گھر آندہ ہے اور اپنی بین دی شادی اپنے دوست محمد شفی دے نال کردہ ہے اور اس تو بعد بقیدہ ایک کسانی مومنٹ چلاندہ فیصلہ کردہ ہے اور اس تو بعد بقیدہ ایک کسانی مومنٹ چلاندہ فیصلہ کردہ ہے ایک دے نظام لوار دا پتا چلدہ ہے کہ سوجہ سنگھ نام دا ایک بندہ بھی اس دی سوچدہ ہے سو اسنو پولیس نے پکڑا آیا ہے وہ پولیس دے قبضے تو سوجہ سنگھ نو ازاد کراندہ ہے جی دے تے سوجہ سنگھ دی ماں میتاں کا اور بہت زیادہ اس تے خوش اندی ہے اور اسنو اپنا مو بولا پتر بنا لیندی ہے اور نظام لوار پھر اسنو مو بولا پتر نہیں اسنو سگا پتر بن کے دکھاندہ ہے اس تو بعد حملہ کردہ ہے تھانے تے نظام لوار اور کیپٹن کول نو مار دن دا ہے کیپٹن کول دے اگلے تیسرے دن ہی ایس ایس پی رونالڈو نو دوپسڑی روحی نالے دے نیڑے مار دن دا ہے ایتھو نظام لوار دی دہشت چار چفیرے پھیلنا شروع ہو جاندی ہے پنجابی کسان ایسے پاسے دے پنڈان دے وہ بہت خوش ہوندے ہیں ایک پوری ایک آرمی تیار کردے ہیں اور ای آرمی کو زیادہ لوگاں تے نہیں ہندی ایتھو نال نال جتے سوبہ سنگھ جائن کردہ ہے نظام لوار نو اتھو نال جبرو بھی جائن کرلیندہ ہے جبرو چھانگا مانگا اور کسور دیا سپاسے دے ریے دے وچ منہ پنوانہ بدماش ہے ایتھو نال نال جتے گورے دے پیدا گیر اتھو دے وڈے ساہوکار ان وڈے اتھو دے لینڈ لارڈ ان اونا دے خلاف بھی اے لڑ دے ہیں ڈکیٹیاں کردے ہیں اور ڈکیٹیاں کر کے اونا دا مال جڑا ہے اوہ آم غریب کسانہ دے وچ یہ بند دے ہیں سو پورے لوگ انہوں مندے ہیں سارے کسانہ دے وچ انہوں دے عزت ہوندی ہے کہانی دے وچ ایک نوہ موڑ اس ویڑے آندہ ہے جدو سوجہ سنگھ دے نال ایک کوڑی پیار دیاں پنگا پاندی ہے اور میرے دیکھن دے وچ او کوڑی جڑی ہے او پلانٹڈ کوڑی ہے اور اس دا نام جڑا ہے چھیا مچھن ہے یا چھیما مچھن ہے ایک پلانٹڈ خاتون ہو سکتی ہے اس سوجہ سنگھ دے نال پیار دیاں پنگا وداندی ہے اور اس نوہ کائل کر لیندی ہے کہ تیرا یار بندے ماردہ ہے اور تجھے دو پھڑیا جانا ہے تفائے تو بھی لگنا ہے اس ساری سیچویشن دا اندازہ نظام لوار نوہ نہیں ہوندہ نظام لوار نوہ پتا چلدہ ہے کہ میری مو مولی ماں بیمار ہے اس سوجہ سنگھ نوہ بھی سمجھاندہ ہے کہ تیری سگی ماں بیمار ہے تو تحریکی کم بھی چھڑ دیتا ہے اور تینا اپنی ماں دی بھی کوئی پرواہ نہیں لیکن سوجہ سنگھ آئیں بائیں شائیں کردہ ہے تے غصے دے بے چاہا کہ نظام لوار اپنی سگی ماں دے کو جڑی قصور دے لگ گئی ہے اُتھے انہوں پچھن آ جاندہ ہے پچھے کن برے اندن شیعہ مچھن یا شیما مچھن نے اور وہ کہن دیا ہے کہ اس دا انعام جڑا رکھا رکھا رہا ہے نظام لوار دے گرفتاری تے وہ بڑا بڑا انعام ہے کیونکہ انگریز سرکار اس ویڑے دس سزار روپیہ اور چار مربع زمین انہوں پھڑائے جاندہ اس دے مخبی کرن تے انعام رکھ دی ہے سو شیما مچھن اس نو اس نو قائل کر لین دی ہے اور اے بدبخت تھانہ بندیالہ دے وچھ جا کے نظام لوار دے مخبی کر دین دا ہے پولیس اے دے گھر نو گیر لین دی ہے اور ایک لمبے ٹائم تے دونوں سائٹ تو فیرنگ ہون دی ہے اس تو بعد اس نو نظام لوار دے شہید کر دیتا جاندہ ہے نظام لوار دے اندر لے آیا جاندہ ہے آسے پاس دے لوگانو پتا چلنا شروع ہو جاندہ ہے کہ نظام لوار شہید ہو گیا ہے لوگ اے دے جنازے دے وچھ رلت واسدے دورو دورو جڑے کسانہ دے نال ایک کسان موومنٹ نے چلائی سی یا کسانہ دے وچھ دی محبت سی وہ سارے دے جنازے دے وچھ رلت کرنا چاندہ ہیں لیکن گورا اے نہیں چاندہ کہ اس دے جنازے دے وچھ کی یادگاری جنازہ ہوگی وہ اس دے دو روپے ہر بندے دے فیس لا دیندہ ہے یاد رکھو کہ اٹھارہ سو ستتر دی گرل ہے تو اس ویلے اے دے وچھ تقریباً کو ساٹھ ستارہ ہزار دے قریب لوگ چڑے ہیں وہ اس دے جنازے دے وچھ شریک ہوندے ہیں اگر دیکھا جاوے تے پنجاب یا دنیا بردہ یا واید جنازہ سی جدے نا لوگ دو روپے اس ویلے دی فیس ادا کر کے تے اے دے وچھ انہ نے رلت کیتی سی نظام لوار شہید ہو جاندہ ہے لیکن کہانی یہ تھے نہیں رک دی میتہ کورنو اس گلدہ بہت غصہ آندہ ہے جدو انو پتا چلدہ ہے کہ اس دے مخبری اس دے سگے پتر سوجہ سنگھ نے کیتی ہے تے اس سوجہ سنگھ نو اپنی ہی تلوار دینار قتل کر دیندی ہے اور جدو قتل کر دیندی ہے جبرو دی مجودگی دے وچھ ایک ہور گلوی کر دی ہے سوجہ سنگھ نو کہن دی ہے کہ جامتے نو بتی دھارا نہیں بکش لیا اے ہے کہانی نظام لوہار سوجہ سنگھ اور جبرو دی جنہ نے انگریز دے خلافوں مضامت کیتی کہ جڑی آج بھی ہر پنجابی نو دستندی لوڑ ہے اور جڑے لوگے کہن دے ان کے پنجابیوں نے ریزیسٹنس نہیں کیتی وہ شاید ایسے کرداران دے بارے جانتے نہیں اگر جان لیں تو انہوں نے اپنے انتری شرمندگی آئی کہ پنجاب نے ہر دور دے وچھ اپنی ریزیسٹنس دکھائی ہے پنجابی انہوں نے اپنے ہیروز نو اپنے سورمیان نو ہمیشہ فخر دینار یاد کر دے رہے ہیں